السلام علیکم عزیز طلب و طالبات سر عبدالسطار خان یوٹیوب چینل مدی آپ کے سواگت ایٹھ مراتی کمپوزیٹ ساتوہ پارٹ ہے دھیے پورتی چا دھیاس پرشن اتر اور سواد دھیائے سوالات کے جوابات اور سرگرمی کی ویڈیو میں آپ تمام اگر استقبال ہیں ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں پرشن پہیلا آکڑتی پورنگرا سندر پکشی کسا ہوتا تھی چوچ پیسے اینی پوٹ آکار اس کے اتر ہے سندر پکشی چی چوچ لالسر پیسے نیڑی مور پنکھی پوٹ پوٹی آکار چیمنی ایوڑا آوڑناریا پکشا بروبر مولالا کائے کائے کرائی چی ہوتی یہ چار آپ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں آوڑناریا پکشا بروبر مولالا پکشی پونہ پاہنیا چی اچھا ہوتی پکشیالا پکڑائی چی ہوتی مور پنکھی پیسا ورن ہاتھ فیروائی چی ہوتا پکشیالا گونجرائی چی ہوتی پرشن دوسرا وردز حالیلیا مولان نے جگہ چا نیروب گھیتان کھیلیلیا کرتین چا اینی گھٹنان چا اوگ تک تا تیار کرا یعنی یہ فلو چارٹ ہے اس کے جوابات آپ نے مکمل کرنے ہیں ہم نے اسے جواب میں ایک ساتھ لکھا ہے شرانت ورد ورفاچہ شہیے ور آڑوا ہوتو پہلے کا اتر کا پہلا پوائنٹ ہے شرانت ورد ورفاچہ شہیے ور آڑوا ہوتو یعنی برف کا جو ورف پڑی ہے وہاں پر وہ بوڑا شخص مہتارہ ہو گیا ہے ورد یعنی بوڑا وہ آڑا پڑ جاتا ہے مرتوچی وارٹ پاہو لگتو وہ مرنے کا انتظار کرتا ہے جیوانا چا پٹ پونہ اگدہ الگڑتو یعنی زندگی کا جو پورا منظر نامہ ایک بار دو بارہ اس کے سامنے زوازے ہوتا ہے رکا میں آبھاڑا کڑے پاہتو کھولے آسمان کی طرف دیکھتا ہے ایک پیستیاچا ہوتانیا ہاتھاور پڑتے ایک پرندے کا پنک جو ہے وہ اس کے ہاتھ پر پڑتا ہے سوندیریا چا ساکشاتکار ہوتو یعنی خوبصورتی سے وہ دو بدو ہوتا ہے چہرہ ویر ہاتھ سے فلتے جگہ چا آخی اچھا نیروب گے تو چہرے پر ہسی آتی ہے اور دنیا سے وہ ویدہ لیتا ہے پرشن تیسرا کارنے شودہ جنگل واسی ملگا پانی پینیا چے وسرلا کارن جنگل واسی ملہ چا پکشیا چا شود سالوس ہوتا کارن ورد زالے لہ ملگا انچ پروت چڑو لاکتو کارن پرشن چاو تھا تمچے شبدات لیہا جنگل واسی ملالا تے پکشی ات کا کا آوارلا سیل یا چے سپشٹی کرن تمچے شبدات لیہا ہی لوگ کتھا انیک ورشا پاسون سانگیت لی زاتے یا چے لیکھا کانے سانگیت لی لے کارن تمچے شبدات لیہا موٹے پانی تمہالا کون بھائی چاہے تیج کا بھائی چاہے تے سپشٹ کرا اب جنگل واسی جو لڑکا ہے وہ پانی پینہ کیوں بھول گیا تھا اس کا جب اتر دیکھیں گے جنگل واسی ملالا پانی پینہ چے وسر لا اس کا کارن کیا ہے پانی تیالا ایک سندر پکشی چے پراتی بھی دیکھ لے یعنی اسے اس پانی میں ایک بہت خوبصورت پرندے کا اکس دکھا جنگل واسی ملالا چا پکشی چا شوٹ چالوچ ہوتا کارن یعنی جو جنگل واسی بچہ تھا وہ پکشی کا آورتہ سندر پکشی ہوا ہوتا یعنی اسے وہ خوبصورت پرندہ چاہیے تھا تیسرا وردز حالیلہ ملگا انچے پروت چڑھو لاکتو بزرگ ہوا جو لڑکا ہے وہ اونچہ پہاڑ چڑھتا ہے کارن پکشی پروتانچہ انچے شکرہ چا دشین گیلا آئے کیونکہ پرندہ وہ اونچے اونچے پہاڑوں کے اوپر کی طرف گیا ہے ایسے گاوات لے لوگ تیالا سانگتا ایسے گاوات کے لوگ اسے کہتے ہیں اس کا اتر ہے جنگل واسی ملالا ایک ویلکشن سندر پکشی دسلا یعنی جو جنگل کا لڑکا تھا اسے ایک بہت خوبصورت پرندہ دکھا تو پکشی بڑا وہاں دھیاس تیالا لاغلا وہ پرندہ اسے مل جائے اس کی اسے آس لگ گئی تھی اور اس نے تائے کر لیا تھا کہ اس پرندے کو ڈھونڈ لے گا تو تیالا پکڑن کوروارڈ نار ہوتا مائنے گونجار نار ہوتا اور وہ اس پرندے کو پکڑ کر اس کے پنکھوں پر سے ہاتھ پھرانے والا تھا اور نرمائی سے اس کے ساتھ پیش آنے والا تھا جا دشے نے پکشی اڑھالا تیا دشے نے ملگا جاؤو لاغلا جس سندھ میں پرندہ گیا اس سندھ میں وہ لڑکا جانے لگا پکشاچا شودہ تیچے بالپن تارون نے سر لے پرندے کی خوج میں اس کی بچپن اور جوانی ختم ہو گئی تو ورد زالا یعنی وہ بھوڑا ہو گیا تری تیا چا دھیا سنپلا نہ ہی تب بھی اس کا جو حمد تھی دھے تھا یعنی جو اس نے تائے کر لیا تھا پک مصمم ارادہ کیا تھا وہ ختم نہیں ہوا تیلا پکشاچا سندھ میں ساکشاچا کر دھالا ہوتا اس پرندے میں اسے خوبصورتی سے ملاقات ہوئی تھی خوبصورتی سے احساس ہوا تھا تو پکشی بڑھوں نے ہاں ملاچہ اکمیو دھیاس ہوتا وہ پرندہ اسے پکڑنا ہے ایسا ہی اس لڑکے نے ارادہ کیا تھا تیتیا چا جیون شرع ہوتے اور یہ اس کی زندگی کا ایک انمول خزانہ ہوتا مہنونج تو پکشی جنگل واسی ملالاتیاں تاور لا ہوتا اسی لئے وہ پرندہ اس خبائلی جنگل واسی بچے کو بہت پسند آیا تھا ایکہ وششت بھوگولک پردیشات پروا پر پڑیا نے اپڑیات سالہ تاریلی کا تھا منجر لوگ کتا ہوئے یعنی لوگ کتا کیا ہے یہ جغرافی لحاظ سے ایک خاص علاقے میں کئی پیڈیو سے چلے آری کہانی ہے تھی ایک بودھ کتا ہے اور یہ ایک بہت پرانی کتا ہے کہانی ہے جو کسی قسم کے ایک نئے مثالی ایک نئے مثالی بات کو بتاتی ہے کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنا ہے یعنی زمانے بدلنے کے ساتھ اس میں بہت سارے تبدیلیاں ہوئی لیکن اس کا جو اہم مرکزی خیال تھا وہ ویسا ہی رہا موڑ گاوہ یعنی مرکزی خیال لوک کتے تیل شکون لوک آچرنات آنت استاد یعنی جو عوامی کہانیاں ہوتی ہیں لوک کتا ہوتی ہیں اس میں کی جو شکون ہے اس کی جو پڑھائی ہے وہ ہم اپنی زندگی میں بھی لاتے ہیں تیات جیون مولے چتار لے لے ہستے اس میں زندگی کے مخاصد بیان کیے جاتے ہیں جہاں سماجات لوک کتا روڑ دھالے لی ہستے جس سماج میں اس قسم کی کہانیاں ظاہر کر جاتی ہیں ان کے حصہ بن جاتی ہیں تیہاں سماجاتا جیونہ کڑھائی پاہنے آچا درشتی کیون اس پشٹ دھالے لی ہستے ایسے سماج کے زندگی کی تائیں نظریہ جو پورا کا پورا صاف ہو گیا ہوتا ہے درشتی کیون یعنی نظریہ اس پشٹ یعنی صاف منون لوک کتا ہی انیک ورشہ پاسون سانگیتلی ذاتیں ایسے لیک اکمنتات اسی لیے یہ جو عوامی کہانی ہے یہ کئی سالوں سے بولی جاتی ہے ایسا مسننف کہتے ہیں تیسرے کو اکتر ہے مٹھی پنا ملہ خوب ماتھا مانشاسترگیے بنایا جائے ہیں تے ماجے سوپنا ہے تے آنیا ساٹھی میں خوب عبیاس کرین نی موٹھا مانشاسترگیے ہو نس داکھوین مٹھی پنا ملہ خوب مٹھا موٹھے پنی ملہ خوب موٹھا مانشاسترگیے بنائے چاہئے یہ تھوڑا سا درست کر لیجئے یہ موٹھے پنا کہنا چاہئے تھا یعنی بڑے ہو کر مجھے ایک بہت بڑا مانشاسترگیے یعنی کہ سائیکیٹریسٹ بننا ہے اور یہ میرا خواب ہے تیاننا ساٹھی میں خوب عبیاس کرین اور اس کے لیے میں بہت محنت کروں گا یعنی موٹھا مانشاسترگیے ہو نس داکھوین اور میں ایک بہت بڑا نفسیاتی مولیج یا سائیکیٹریسٹ بن کر ہی نکلوں گا یہاں چھے کارنا سے کہ میں آزو بازولہ سماس پاہتو اس کی وجہ ہے کہ میں میرا اطراف کے سماس کو دیکھتا ہوں مان سے پاہتو لوگوں کو دیکھتا ہوں مانوس ویون چنیت کا اسطو یعنی انسان کیوں پریشانی میں ہوتا ہے تو دکھی کا آز تو وہ دکھ کی دکھی کیوں ہوتا ہے تو پرستیتی مڑے پیچھون کا جاتو اور وہ حالان سے پریشان کیوں ہوتا ہے یا پرشنا چا مرا شود گیایچا ہے اس سوال کا مجھے جواب ڈھوڑنا ہے مانسا چا منا چا ابھیاس کرائیچا ہے انسانی دل کا ذہن کا مجھے ابھیاس کرنا ہے اسے سمجھنا ہے من جانون گیون تے کسے کنکھر وہ سشکت کرتا یہیل دل کو سمجھ کر اسے کس طریقے سے ہم طاقتور بنا سکتے ہیں یا چیمی پریوک کرنا رہے اس کا میں تجربہ کرنے والا ہوں تیہا ساٹھی مانش آسردنی ہونیچیمی منو من نردھار کے لاہے اس لئے میں نے نفسیاتی مولیج سائیکیٹرز بننے کا دل میں یقین کر لیا ہے دل میں ارادہ کر لیا ہے نردھار یعنی ارادہ یہ اب یہ وردھارتی شبد ہے ترون مہتارا کروپ سندر پلکڑے علیکڑے پائتھا شکھر امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو ہم دوبارہ ملاخات ہوگی خدا حافظ